جو دور گئے تھے بھولے سے لوٹیں گے دن وطن کو بھی بشا اور اب چوتھی غلامی اب پاکستانیوی غور سے سنیں یہ جو آخری غلامی جس کے لیے ہم نے حقیقی جنگ لڑنی ہے حقیقی ازادی کی یہ سب سے زیادہ ایک معاشرے میں تباہی بچاتی ہے اور وہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ایک تو ذہنی طور پر لوگوں کو ازاد کیا اور دوسرا انہوں نے عدل اور انصاف دے کے انسانوں کو ازاد کیا جانوروں کی بستیوں میں اور انسانوں کی بستیوں میں کیا فرق ہے جانوروں کی بستیوں کے اندر جو طاقتوار ہے وہ جو مرضی کرے کمزور اپنی جان بجا کے پھرتا ہے کمزور کی کوئی حمد اہمیت نہیں اس کے کوئی حقوق نہیں کوئی چھپتا پھرتا ہے اور طاقتوار جو مرضی کرنا جائے کرسکتا ہے اس کو کہتے ہیں جنرل کا قانون انسانی معاشرہ انصاف پہ بنتا ہے انصاف کا کیا مطلب ہے کہ کمزور کو طاقتوار سے قانون تحفظ دیتا ہے جس کو انگریزی میں رول آف رو کہتے ہیں جس کو ہم قانون کی حکمرانی کہتے ہیں اس کے بغیر ایک معاشرے میں لوگ ازاد نہیں ہو سکتے اب تھی ہاتھوں میں نکل جائیں بجارہ کمزور آدمی وہ فسا ہوئے تھانے کچہری کی سیاست میں اس کو ہر قسم کی ہر جگہ جا کے اس کے مشکل طاقتوار قانون توڑے چوری کرے ڈاکے مارے اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں تو اس کو انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں انصاف دے کے انسانوں کو ازاد کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں خلیفہ وقت ہوتے ہیں کیونکہ قاضی کیونکہ قاضی ان کے بیٹی کی گوائی نہیں قبول کرتا آپ سوچیں کہ وہ کیا انصاف کا نظام ہوگا کیام شہری وقت کے حکمران سے کیس جیت سکتا ہے اور وہ بھی ایک اکلیر وہ ملک کے حکمران سے کیس جیت سکتی ہے یہ تھا انصاف کا نظام اور وہ انصاف کے نظام کے وجہ سے لوگ ازاد ہو گئے ایک